دوستو بولی ووڈ کے سب سے مہنگے اور سب سے امیر ستاروں میں سے ایک ہے سلمان خان بولی ووڈ کے سب سے ہائیسٹ پیڈ سٹارز میں سے ایک ہے اور تقریباً تیتیس سال سے فلم انڈسٹری میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک بلوک بسٹر فلموں میں کام کیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ سلمان خان ایک ایسے ایکٹر ہے جنہوں نے بولی ووڈ کے کئی بہترین کلاکاروں کا کیریئر بنایا ہے اس کے علاوہ وہ اتنے دریا دل انسان ہے کہ انہوں نے بہت لوگوں کی مدد بھی کی ہے جس کی وجہ سے آج وہ بولی ووڈ کے بھائی جان کہلاتے ہیں دوستو سلمان خان ایک ایسی شخصیت ہے جو آئے دن اپنے ویوہار اور ربئیہ کے لیے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی سے پنگا لیتے رہتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے ایک ایسے انسان سے پنگا لے لیا ہے جو ان کا کریئر برباد کر سکتا ہے جی ہاں اس بار جس وجہ سے سلمان خان سرکھیوں میں بنے ہیں وہ وجہ ہے سلمان خان کا دیش کے سب سے امیر بزنس مین مکیش انبانی سے پنگا لینا یعنی کہ مکیش انبانی سے انہوں نے دشمنی مول لے لی ہے جس کا قرارہ جواب سلمان خان کو ملنے والا ہے آخر ایسا کیا ہوا کہ سلمان خان نے ایشیا کے مشہور بزنس مین مکیش انبانی سے ہی پنگا لے لیا تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے دوستو سلمان خان کو یوں ہی بھائی جان نہیں کہا جاتا سلمان خان کی کئی دگج راجنیتاؤں سے پہچان ہے اور کئی بار سلمان خان آتنکواد کو بڑاوہ دیتے ہوئے بھی نظر آ چکے ہیں خبریں آئی تھی کہ فلم انڈسٹری میں دو ہزار ایک میں سلمان خان پر انڈر ورلڈ کنیکشن کا آروپ لگایا گیا تھا دوستو ویسے تو آئے دن سلمان کسی نہ کسی وجہ سے کنٹروورسی سے گھرے ہی رہتے ہیں لیکن اس بار کی کنٹروورسی کافی بڑی اور کئی سوالوں کو پیدا کرتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر سلمان خان اور مکیش امبانی میں کس بات کو لے کر جنگ چھڑ گئی ہے دوستو ان دنوں سلمان خان کا سمائے کافی خراب چل رہا ہے اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان سے جڑی کئی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو صرف نہ ان کی ہیروینوں کو بلکہ فینس کو بھی نہ گوارہ ثابت ہوں گی دراصل ہم آپ سے سب سے پہلے ان کے پرسنل ایٹیٹیوڈ کو لے کر ان دنوں چل رہے ویواد کو لے کر بات کرتے ہیں دراصل کچھ سمائے سے سلمان خان اور ریلائنس انڈسٹری سے ان کی انبن چل رہی ہے جی ہاں دراصل سلمان کی ریلائنس سے یہ انبن تب سے چل رہی ہے جب اکشائے اور کیٹرینہ کے سوریہ ونشی فلم ریلیز ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ سوریہ ونشی مووی کا ڈسٹیبیوٹنگ رائٹ ریلائنس کے پاس ہے حالانکہ سلمان خان کا اس کے پیچھے اس کا ادیش شتہ کہ وہ رائٹس انہیں مل جائے اور وہ اس فلم کو فلاپ کرا دے حالانکہ اس کے وپریت ریلائنس چاہتی تھی کہ یہ فلم سپر ڈوپر ہٹ ہو اور اس نے اپنی ساری کوشش لگا دی ایسے میں سلمان خان ریلائنس سے جڑے ادھکاریوں سے بحث کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی بات ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں ہوتے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب سلمان خان نے کسی مووی کے رائٹس کو لے کر ریلائنس سے تنہ تنی جاری رکھی ہو بلکہ باڈی گارڈ کے سمیں بھی انہوں نے کئی طرح کی سٹیٹمنٹ ریلائنس کے خلاف دی تھی کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ سال دو ہزار گیارہ کے بعد سلمان خان کی امبانی پریوار سے نہیں بنتی خاص کر مکیش امبانی سے ان کے رشتے کچھ خاص اچھے نہیں ہیں بتایا جاتا ہے کہ سال دو ہزار گیارہ میں سلمان کی باڈی گارڈ ریلیز ہوئی تھی اور اس سمیں ریلائنس اس فلم کے ساتھ جڑی تھی حالانکہ سلمان خان کا دو ہزار گیارہ کے بعد ریلائنس سے کوئی جڑاو نہیں تھا وہیں دوسری طرف انبھو کشپ نے سلمان خان کے خلاف یہ کہا تھا کہ انہوں نے ان کی فلم بے شرم میں بھی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تھی جسے ریلائنس کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا گیا تھا اور یہ بات سلمان خان کو نہ گوارہ گزر رہی تھی حالانکہ ابھی نو بتاتے ہیں کہ ریلائنس اتنا بڑا نام بن چکا ہے کہ انہیں کوئی بھی نہیں ہلا سکتا تو سلمان خان کیا چیز ہے اس وجہ سے سلمان خان اور ریلائنس کمپنی کے بیچ درار آ چکی ہے وہیں سلمان خان کی تیسری خبر کے بارے میں بات کریں تو کچھ سمیں پہلے یہ سامنے آیا تھا کہ سلمان خان جس بھی ابھی نیتری کے ساتھ لمبا ریلیشنشپ رکھتے ہیں وہ ان سے شادی کرنے کا وعدہ تک کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ جس فلم میں ہیروین کے ساتھ کام کر لے انہیں اسی سے پیار ہو جاتا ہے جس کے بعد کچھ دنوں کے ریلیشنشپ میں پیار محبتیں کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور یہاں تک کی شادی کا وعدہ بھی کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی دوسری فلم آتی ہے اور کوئی نئی ایکٹریس لانچ ہوتی ہے تو وہ ان سے عشق لڑانے لگتے ہیں دوستوں ایسی کئی باتیں سامنے آ چکی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ سلمان خان دل پھیک مزاج کے انسان ہے اور آپ ایشوریا رائے سلمان خان کے رشتے سے تو اچھے سے واقف ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے ایشوریا رائے پر ہاتھ اٹھایا اور انہیں دھمکیاں دیتے تھے حالانکہ ان کا یہ رشتہ زیادہ سمیہ تک نہیں چل پایا اور اس کا انت کافی دکھد ہوا ایشوریا رائے کے ساتھ سلمان خان کے بریک اپ کے بعد سلمان خان اور ویویک اوبے رائے ویوادوں میں تھے ویویک کے ساتھ اپنی ایکس کو دیکھ کر سلمان خان کو برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ویویک اوبے رائے کو دھمکانے کی کوشش کی وہی آج ایشوریا رائے ابھیشیک بچن کے ساتھ اپنی لائف سپینڈ کر رہی ہے تو سلمان خان پچاس پلس ہونے کے باوجود لڑکیاں پٹا رہے ہیں اتنا ہی نہیں لوگ ڈاؤن کے دوران بھی سلمان خان کئی ساری ایکٹریس کے ساتھ اپنے پنویل والے فارم ہاؤس پر رہ رہے تھے جس کی کئی سارے ویڈیو اور تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان خان کتنے آشک مزاج انسان ہے دوستو سلمان خان نے بولی ووڈ میں کئی ابھینیتری کو لانچ کیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھینیتریاں یہاں سلمان خان کے ساتھ ہی ہٹ فلمیں دیتی ہیں انڈسٹری میں کئی ابھینیتریاں ہیں جنہوں نے سلمان خان کی فلموں سے اپنے ابھینیے کے کریئر کی شروعات کی لیکن انہی میں سے کچھ ابھینیتریاں بولی ووڈ انڈسٹری میں پوری طریقے سے فلاپ ہو چکی ہیں اس کے پیچھے کے کارن ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے فلاپ ہونے کی وجہ سلمان خان ہی ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلمان خان جن ایکٹریس کو لانچ کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ شرطے بھی رکھتے ہیں اور کچھ سمیہ تک انہیں ڈیٹ بھی کرتے ہیں سلمان خان ابھی تک سنگل ہے لیکن ان کی ڈیٹنگ کے چرچے اکثر لائم لائٹ کا حصہ بنے رہتے ہیں اور جب سلمان خان اپنے فارم ہاؤس میں تھے تب ان کے ساتھ تین تین حسینہ نظر آئی تھی جن میں جیکلن فرنانڈیز یولینہ ونتور والوچیا ڈیسوزا کا نام شامل ہے سال دو ہزار دو میں سلمان خان پر ہٹ اینڈ رن کیس کا الزام لگایا گیا جہاں فٹ پاتھ پر سو رہے ایک ویکتی کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے دوران سلمان خان پر آروپ لگایا گیا تھا کہ وہ کار چلاتے سمیں نشے میں تھے اور فٹ پاتھ پر سو رہے آدمی کو ٹکر مار دی اور اس کی موت ہو گئی معاملے کو سلجھانے میں کافی سمیں لگا اور اس معاملے کو لے کر سلمان خان کو جیل بھی نہیں ہوئی تھی دوستو یہ سبھی سلمان خان کے وہ سیکریٹس ہیں جو آپ کے اور ہمارے سامنے خیر سلمان خان کے بارے میں اب تک ہم نے آپ کو جو بھی بتایا وہ سبھی سچ ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں حالانکہ انہوں نے جو مکیش انبانی سے پنگا لیا ہے اس کے بارے میں بھی ابھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے حالانکہ سلمان خان نے ایک بار بھی یہاں نہیں سوچا کہ وہاں بولی ووڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ریلائنس کمپنی سے مووی کے ایک رائٹ کے لیے امبانی سے پنگا لے لیا ہے حالانکہ یہاں پنگا انہیں مہنگا پڑھنے والا ہے کیونکہ ریلائنس کمپنی کافی مضبوط کمپنی ہے اور دوستو ان سبھی سے پرے ہم سب سلمان خان کی لائف کے بارے میں بات کریں تو آئے دن کنٹروورسی کا حصہ بنے رہتے ہیں چاہے وہ میڈیا سے بدسلوکی کرنے کا ہو یا پھر جیل جانے کا یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں اب یہ سب تو سنی سنائی بات ہے سلمان خان اپنی لائف میں کئی بڑی بڑی کنٹروورسی کا حصہ بن چکے ہیں اور اس بات سے ہر کوئی واقف ہیں کالا ہرن ماملہ اور روڈ پر سو رہے بچوں کو کچلنے سے لے کر چیارٹی چلانے اور اناد بچوں کی مدد کرنے کے لیے بھی سلمان خان جانے جاتے ہیں جہاں ایک طرف سلمان خان کچھ برے کام کرتے ہیں تو وہی وہ کچھ ایسے بھی کام کرتے ہیں جس سے لوگ ان کی پرسنیلٹی کو کافی عزت اور سممان دیتے ہیں اس وجہ سے سلمان خان کا عوضہ ورطمان سمیہ میں کافی اونچا ہو چکا ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آخر سلمان خان کے پاس کتنے کروڑوں کی سمپتی ہے دراصل سلمان خان دوستوں اور فیملی کے ساتھ پارٹی کرنے اور ٹینشن فری چھٹیاں بتانے کے شوقین ہے اس لیے سلمان خان نے اپنے جنم دن کے موقع پر گوروئی میں ایک سو ایکڑ میں پھیلا آلیشان بیچ ہاؤس خریدا تھا سلمان خان کا یہاں فارم ہاؤس پانچ بی ایچ کے اس بیچ ہاؤس کی قیمت سو کروڑ بتائی جاتی ہے سلمان خان ممبئی کے باندرہ میں بینسٹن کی شروعات میں ہی ستھت گیلیکسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں سلمان یہاں اپنے ابو سلیم خان اور ماں سلمہ خان کے ساتھ رہتے ہیں گیلیکسی اپارٹمنٹ آٹھ منزلہ خوبصورت امارت ہے جس میں اور بھی کئی پریوار بستے ہیں لیکن گیلیکسی اپارٹمنٹ کو صرف اور صرف خان خاندان کے وجہ سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے خیر آپ کو سلمان خان کے بارے میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں